آج پاکستان میں اچانک بٹوارے کا ٹیپ چالو ہو گیا پاکستان کے چوک چوراہے پر کھڑے ہو کر عوام نے حیران کرنے والے بیان دیئے سب نے بٹوارے کے ساتھ ہندوستان کا نام لیا پچھتر سال کے بعد پاکستان میں بٹوارے پر کومنٹری کیوں ہو رہی ہے عوام کے مند میں کیا ہے پاکستان کیوں پشتا رہے ہیں پاکستانی آج کی سپیشل رپورٹ میں دیکھیں پاکستان میں چودہ اگست پر کیا چل رہا ہے چائنا نراز بیٹھا ہے بھارت کے ساتھ آپ نے پہلے اپنے حالات خراب کر رکھے ہیں انڈین جو کنٹری ہے وہ جو بات کرتی اس سے بھاگتی نہیں ہے روز روز گورنمنٹیں ان کی بدلتی نہیں ہیں پریلانسر میں ابھی ایک انڈین کمپنی کے ساتھ ہی کام کر رہا ہوں تو بات یہ ہے کہ لوگ وہاں کے بہت اچھے ہیں انڈیا جو ہے صرف یوئی اور ارم والے کے ٹیل کے اوپر لائے نہیں کر رہا ہم تو کشکوش والے کشکول والے فقیر ہیں تو فقیروں کی کہاں ویلی ہوتی ہے مجھے بتائیں ہماری کوئی ویلی ہو نہیں ہے موڈی کا بلند ہندوستان پاکستانی دلی سے ملنے کو پریشان آج پاکستان کو موڈی کا ہندوستان بہت یاد آ رہا ہے پاکستان کو سیتالیس والا درد ستا رہا ہے پاکستان کے عوام کہہ رہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہوتے تو فائدہ ہوتا پاکستان کے مسلمان کہہ رہے ہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ بھارت سے الگ ہو کر نقصان ہو گیا پاکستانی خود کہہ رہے ہیں کاش وہ بھی ہندوستان کا حصہ ہوتے ہیں اگر انڈیا اور پاکستان کا پتوارہ نہ ہوا ہوتا تو کیا ہوتا حالات کیسے ہوتے اسی پر بات کریں کہ پاکستان کے عوام سے اور جانے کے ان کی رائے ہر حوالے سے ہم اب جس پوزیشن پر کھانے ہیں پاکستان کھڑا ہے انفارٹنرلی بنگلہ دیش سے پیچھے آ گیا ہے تو اس حوالے سے اگر ساتھ ساتھ ہوتے تو اٹس پاسیبل کہ ہم کہیں زیادہ اوپر چلے جاتے ہیں پاورفل تو بہت بن جاتے ہیں ہماری جی ڈی بھی ہوتی ہماری پیپلز پاور ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ٹیکنالوجی ابھی جیسے انڈیا ٹیکنالوجی کا اب بن چکا ہے تو پاکستان بھی ایسے ہے ہم ایکانومیکلی بہت پروسپر کرتے ہیں نیبرنگ کنٹری ہیں تو ہم نے یورپ سے سیکھا ہے کہ جو نیبرنگ کنٹری کے درمیان ٹریڈ اور باقی جو میچو ریلیشنز ہیں اس سے بہت سے ملک میں پروسپریٹی آ سکتی ہے دوسری بات وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ہم سے زیادہ انٹیلیکچول ہیں چونکہ ٹویٹر پہ میرے بہت سے لوگوں سے بات ہوتی ہے دیکھیں اگر اس کا مثال میں ایسے دے سکتا ہوں پاکستان کا 30 سال کا لڑکا ہو اور انڈیا کا 20 سال کا ہو تو ان کا جو مائنڈ ہے انڈیا کے 20 سال کا زیادہ ہوگا دیفنس پہ جو جتنا ہم پیسہ لگا رہے ہیں وہ ہمارا بھی بچ جاتا اور ان کا بھی بچ جاتا اگر وہ بچ جاتا تو یہ غربت بھی نہ ہوتی پاکستانی 75 سال پہلے کے بٹوارے کو یاد کر کے رو رہے ہیں تب مذہب کے نام پر پاکستان بنا اب ہندوستان کا نام سنتے ہی پاکستان کی چھاتی پر ساپ لوٹنے لگتا ہے پاکستانیوں کے لیے انڈیا کا مطلب ہے بہت بڑی جی ڈی پی بزنس اور زبردست ترقی لاہور اور کراچی کی پبلک کہتی ہے کہ انڈیا ہی ٹیکنولوجی کا حب ہے اسلام آباد لاہور کراچی میں مودی کی تعریف ہو رہی ہے پاکستان کے عوام کو یقین ہے کہ اس کی صرف ایک وجہ ہے ہندوستان کی مضبوط سرکار پاکستانیوں کی یہ باتیں سن کر ہندوستان کے لوگوں کو اپنے دیش پر گرب ہوگا انڈیا جو کنٹری ہے وہ جو بات کرتی اس سے بھاگتی نہیں ہے روز روز گورنمنٹیں ان کی بدلتی نہیں ہیں ان کے گورنمنٹ کے فیصلے بہت تگڑے ہیں اس لیے لوگ پسند کرتے ہیں وہاں بزنس کرنا وہاں کی ایکانومی مضبوط ہے وہ جو وعدے کرتے ہیں اس پر پورا اترتے ہیں ہم کسی جگہ پر کہیں کسی جگہ کھڑے ہوتے ہی نہیں ہیں ہم کسی جگہ پر معاملہ لے کے چلے نہیں سکتے انڈیا جو ہے صرف یوئی اور ارم والے کے تیل کے اوپر علائے نہیں کر رہا اور یہ جو ٹریڈ ہے یہ بھی نون آئل ٹریڈ ہے اگر جو ان کا آئل لے رہے ہیں تو ان کو وہ اس سے زیادہ ایکانومی کی وہ ان کو چیزیں ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں پاکستان کو برا سمجھا جاتا ہے انڈیا کی نظر میں بھی چاہے یوئی ہے وہ بھی پاکستان کو برا ہی سمجھ کیوں پرا سمجھتا ہے اس لیے ہی سمجھتا ہے کٹورہ لے کر گھومنے والا پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ بزنس کو بین کیا اس سے الٹے پاکستان کو ہی نقصان ہوا حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ آج بھی ہندوستان کی وجہ سے پاکستانیوں کا پیٹ بھرتا ہے کیمرے پر پاکستانی سچ کو قبول کرتے اور ہندوستان کا شکریہ بھی عدا کرتے ایسا فریلانسر میں ابھی ایک انڈین کمپنی کے ساتھ ہی کام کر رہا ہوں تو بات یہ ہے کہ لوگ وہاں کے بہت اچھے ہیں کبھی انڈیا گئے آپ نہیں گئے نا وہ میرا فیوریٹ کنٹری ہے میں چاہتا ہوں کہ انڈیا جاؤ انشاءاللہ وجہ انڈیا کے فیوریٹ ہونے اچھا انڈیا کے حوالے سے میں نے سوشل میڈیا بھی بہت سے میرے دوست ہیں مجھے فیوریٹ اس حوالے سے لگتا ہے کہ وہاں پر جو کلچر ہے وہ واست ہے تھوڑا ہے انٹریسٹ کہ وہاں پر لوگ اچھے ہیں تو اس حوال سے مجھا شاہد ہے کہ میں جاؤں انڈیا اگر انڈیا اور پاکستان کا بٹوارہ نہ ہوا ہوتا تو دونوں ملک ایک ساتھ ہوتے جب آپ جو ہے بٹوارے کے بعد بنگلہ دیش تیسرا ملک بن گیا ہے اگر ہم سب مل جاتے ہماری جو رشتہ داریاں بٹوارے کے صورت میں بکھ رہی ہیں وہ ایک جگہ ہوتی ہیں وہاں پر بڑا ہواست کلچر انڈیا کا تو اگر ہم ایک ساتھ ہوتے تو مطلب بہت سی چیزوں میں جب ہم ہیں وہ زیادہ آگے ہو جاتے ہیں ہر پاکستانی کو ڈر ہے کیونکہ اسلام آباد سے آئی خبروں میں ڈرابنا منظر ہے لیٹس نیوز یہ ہے کہ جنرل باجوا پاکستان نے ایک بار پھر کرز کے لیے ساؤدی عرب اور یو اے سے کانٹیکٹ کیا ہے صرف اس سات دنوں میں یہ دوسرا موقع ہے جب پاکستان کے آرمی چیف نے خیرات مانگنے کے لیے کسی ملک سے بات کی پاکستان کے وزیر آزم کی افیل کا کسی دیش پر اثر نہیں ہوتا اس لیے جنرل نے خود کال کیا پاکستان نے ان دیشوں کے سامنے ہاتھ پھیل آیا جو پہلے ہی منع کر چکے ہیں یا ایک بار پھر گزارش کا مطلب ہے کہ پاکستان کی سیچویشن دنجرس لیول کروس کر چکی ہے یعنی اگر کچھ اور دن تک پیسے نہ ملے تو پاکستان خود ہی اپنی کنگالی کا اعلان کر دے گا ملک کی ہکڑی نکل چکی ہے اور عمران خان اب بھی اعلان کر رہی ہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے سب کو کہہ دوں کہ یہ آسانی سے جنگ نہیں جیتی جائے گی یہ نہ سمجھے شروعات ہیں ابھی یہ جو لوگ ہیں جن کو میں شیطان کے چیلے کہتا ہوں یہ آرام سے اتنی دیر سے اس ملک کا خون چوس رہی ہے یہ جانے نہیں لگے آپ سب کو میرے ساتھ مل کے جد و جہد کرنی پڑے گی پہلی کوشش ہی ہونی چاہیے کہ وہ ملک میں مہنگائی کم کرے اور دوسری کوشش ہونی چاہیے کہ گروت ہو پاکستان کے فائننس منسٹر کا اعلان سنتے ہی ملک میں گھماسان شروع ہو گیا شہباز سرکار جلد پوزیٹیو خبر کی باتیں کر رہی ہے مدد کا بھروسہ ان دیشوں سے ہے جو پہلے مذہب کے نام پر پاکستان کے ساتھ تھے پر ہندوستان کے انٹری ہونے کے بعد سے پاکستان کا مسلم کارڈ فیل ہو گیا اب تو مسلمان مسلمان چلانے پر بھی کوئی ملک اسلام آباد کو بھاو نہیں دیتا پاکستان کونسا اسلامی ملک ہے اسلام کے نام پر ہیں لیکن کام تو اسلام کے نہیں ہے سود پر یہ ملک چل رہا ہے سود پر یہ ملک چلتا ہے دوڑتا ہے یہ ہمارے نیبر میں اغوانستان ہے مجھے بتائیں آج وہ تو سود پر نہیں چل رہے ہمارا تو اڑنا چھوڑنا ہر چیز سود پر ہے اور امیدیں ہمیں اور مزے سارے اسلام کے ہم لینا چاہتے ہیں کہ وہ یہ تو لوگ اچھے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں ہر بندہ بری نظر سی دیکھتا ہے چاہے کوئی بھی بندہ ہو ہماری آویلیو یعنی کہ وہ تو میں پوچھ رہا ہوں آخر ہم نے گلتی کے کر دی ہے انڈیا کا نا جو انویسٹر جو فلمی سٹار ہیں جو بڑے بڑے جو بھی لوگ ہیں انہوں کا انویسٹ سارا دبائی کیا ہوا ہے دبائی جس کی وجہ سے دبائی انہوں کو سپورٹ کرتا زیادہ ہمارا کسی نے سپورٹ ہی نہیں کیا کوئی ادھر یہاں سے جاتے ہیں مزور لیبر کرتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں کرتے ہیں یعنی ادھر ادھر سے بزنسمنٹ جاتے ہیں ادھر سے لیبر جاتے ہیں لیبر جاتے ہیں اس وائے سے کوئی ایسا پھر ہمارے ملک اسی نگاہ سے نہیں کوئی دیکھتا پھر انڈیا جو آپ دیکھ لیں وہ رشیہ سے بھی کر رہا علاقے رشیہ میں پبندی ہے ایران سے بھی کر رہا ہے پاکستان پیسہ کمانے کا موقع تلاش رہا ہے چاہے جنگ ہو یا پھر ٹینشن اسلام آباد میں ایکسپرٹس انیلیسس کر رہے ہیں سوال جواب چل رہا ہے کہ یدھ کے خطرے کے بیچ پاکستان کو پیسہ کہاں سے ملے گا کون ملک دے گا پاکستان میں شور ہے ملک میں سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہے یہ چائنہ اور امریکہ کے بیچ میں جو چل رہی ہے ٹینشن اس کا کوئی کسی قسم کے کوئی اثرات کیا پاکستان پہ بھی آ سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ان کو کسی ایک کا ساتھ دینا پڑے گا نہیں آپ کا آپ کا ماضی اگر دیکھا جائے تو آپ اسی کا ساتھ دیتے ہیں جہاں سے پیسے آپ کو آ دیں آپ نے چھبیس بلینڈ ڈالور بنانا تھا بنا لیا آپ نے سی پیک کے حوالے سے اب وہ چھوڑ دیا ہوں آپ اس وقت آئی ہیں اور اسی طرح اگر امریکہ چائنہ اس ریجن میں جائے گا تو آپ اسی کا ساتھ دیں گے جو آپ کو پیسے دیں گے کیونکہ آپ کے بچے پڑھتے ہیں سارے باہر اور آپ کی پراپٹیز بھی ساری باہر ہیں اور وہ رپاؤں سے ہی چلتی وہ ڈالوروں سے چلتے ہیں ایک طرف باجوا ملک کے لیے ڈالروں کا انتظام کر رہے ہیں دوسری طرف پاکستان کے ایکس ہوم منسٹر باجوا کو ہی وارننگ دے رہے ہیں امران کے قریبی نیتہ شیخ رشید نے ایسا بیان دیا جسے سن کر پورا پاکستان تھو تھو کر رہا ہے جنرل کمر جوید بارجوا کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس رانہ سناؤلا کو لگام ڈالیں جس قسم کی یہ زبان اور گفتگو کر رہا ہے کیا کوئی آدمی اس کو سلوٹ مار سکتا ہے کیا رینجر کا جنرل اس کو سلوٹ مارے گا کیا ایف سی کا جنرل اس کو سلوٹ مارے گا کیا کوسٹ گارڈ کا جنرل اس کو سلوٹ مارے گا کیا خیبر رائفل کا جنرل اس کو سلوٹ مارے گا تھوکے گا اس پہ تھوکے گا اس پہ شیخ رشید کی مانے تو پاکستان سرکار پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا اسلام آباد میں شہباز سرکار کو سو فیصدی بھروسہ ہے دعویٰ ہے کہ پاکستان ایک بار پھر دیوالیا ہونے سے بچ جائے گا پر جتنے دعویٰ ہو رہے ہیں عوام کا شک اتنا ہی زیادہ بڑھ رہا ہے وجہ کرسٹل کلیر ہے پاکستان نے پرانا لون نہیں چکایا نئے لون کے ملنے کے چانسز دور دور تک نہیں دکھ رہے ملک پر سنکٹ ہے اور 22 کروڑ عبام ٹینچن میں ہے ہم نے کون سا کچھ کر لیا نعوذب اللہ کہنا نہیں چاہیے لیکن جو ہمارا سسٹم اتنا عرصہ رہا ہے ہم تو ان کے بل بوتے چل رہے ہیں ایک ٹکے کی یار چیز تو کبھی بنائی نہیں ہم نے باتیں کرنی بڑی بڑی بھائی آپ سمجھیں یہ 75 سال مکمل ہونے کے لیے آ رہے ہیں میرے پیارے وطن کے 75 سال آزادی کے کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر نہ گاڑی بنائی نہ موبائل بنائی جہاز چھوڑ دو بم بھی ان کا دیا وا میرا موں نہ کھلوانا سارے سچ بتا دوں گا آج ایک ہی دن کے اندر کہ بم بھی انہوں نے دیا تھا اور یقین کرو آپ بندے کے پتر بن جاؤ سیدھے طریقے سے ان کی باتیں مانو یقین کرو ٹیشو پیپر کی جگہ ڈالر نہیں ملے پاکستان میں تو مجھے بولو لیکن آپ کیا ہے اپنی اوقات سے ہٹ کے اپنی حیثیت سے بڑھ کے باتیں نہیں کرو باتیں نہیں کرو اس طرح پاکستان میں کوئی بھی بات ہو کسی بھی مددے کا ذکر ہو وہاں سوشل میڈیا اور ٹی وی نیوز میں انڈیا کی چرچہ ضرور ہوتی ہے اب مشکل اور بڑھ گئی ہے پاکستان کے اپنے بتا رہے ہیں کہ امریکہ بھی ہندوستان پر ہی بھروسہ کرتا ہے مدد لیتا ہے موڈی کا نیا ورلڈ آرڈر دیکھ کر پاکستان تھر تھر کاپ رہا ہے سب سے پہلے تو بات کی ہے کہ وہ یہاں سے دور بہت ہے امریکہ صرف وہاں پہ اپنے کیریر ہی بھی سکتا ہے اور وہ سیریے میں جو سب سے زیادہ سرم کرنا ہے وہ بھارت کرے گا ایڈیا روشن سے اس سائٹ سے کیونکہ قوارڈ جو دو بنائے ہیں دونوں میں بھارت موجود ہیں ان کے ساتھ امریکہ بھی لائے ہونے ریالائز سچ از انڈیا ان سچ از گتھر اور جمہاں کی چون سے وہ کی ہلپ کرے گا تائیوان کی اس وقت جس حالت میں آپ ہیں اس وقت آرزو پاکستان میں میرا مقصد ہے کہ اب آپ کا گزارہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس کو ایک مذہبی کلٹ بنا دیا اور جب بھی اب مذہبی کلٹ میں جاتے ہیں آپ بالکل آنکھوں سے آنتے اور کانوں سے مہری ہو جاتے ہیں اس وقت قوم سکتی ہے کہ ہمارا امیر المومنین جو ہے وہ غلطی نہیں کر سکتے یہ بڑی خطرناک سٹیٹ ہوتی خطرہ پاکستان پر ہے اسلام آباد برباد ہو رہا ہے پاکستان کے عوام ہندوستان سے لے کر مٹوارے کا ذکر کر رہی ہے اور یہ دیکھ کر شہباز شریف کی فکر ہائی ہو گئی ہے